ویورز السلام علیکم اسے عبدالبازی جاکوانی آپ کے ساتھ رہے ہیں ریل اسٹیٹ ویٹھ اے بی جے کافی کیوریز جمع ہوئی تھے میرے پاس کچھ سمارائز کیا تھا کیوریز کو اور ایک کانسپٹ چلنا ہے لوگوں کے مائنڈ میں اور نیوز چل رہی ہے سیکٹر فورٹین کے میپ کے حوالے سے اور سی بی دی کمرشل کے میپ کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکیشن کروں گا سی بی دی اور سیکٹر فورٹین کے حوالے سے ڈسکیشن تھوڑا سا آگے کروں گا ابھی ہم ڈسکیشن کریں گے مارکٹ کی کرن سیچویشن کے اوپر لاسٹ دو ڈھائی منے سے مارکٹ کافی سلو ہے اور کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ چل نہیں رہی مارکٹ میں کام نہیں اور ایسا نہیں ہے مارکٹ میں بائنگ سیلنگ دونوں طرف ہو رہی ہے بہت سے لوگ مارکٹ کو چلنا اسی وقت سمجھتے ہیں کہ جب ویکلی پانچ لاکھ روپے دس لاکھ روپے چھوٹے پلوٹ پہ بڑھ جائیں اور بڑے پلوٹ پہ تیس تیس چالیس چالیس لاکھ روپے بڑھ جائیں اسی کو مارکٹ کا چلنا سمجھتے ہیں پبلک نوٹس کا کنٹینیو لگنا ڈیلی کی ٹرانزیکشن ہونا ڈیفینس میں ڈی ایچ سٹی میں ڈیلی کے پچیس پچیس تیس تیس ٹرانسفر ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر آپ ڈیلی کے پچیس تیس ٹرانسفر دونوں جگہ سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب اندازہ لگا لیں کہ کتنے گھر کے چولے اس وقت جل رہے ہیں کتنی ٹرانزیشن ہو رہی ہے کتنے لوگ اس وقت ارنڈنگ حاصل کر رہے ہیں ڈیفینس اور ڈی ایچ سٹی میں اچھا اب یہ تو صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو پلوٹ پہ بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ کنسٹرکٹڈ پراپٹی ہے رینٹل پراپٹی ہے اور کمرشل پراپٹیز ہیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کام نہیں ہو رہا مارکٹ میں بالکل کام ہو رہا ہے جب مارکٹ میں بہت بوم آتا ہے بڑا بوم آتا ہے اس وقت ہر بروکر چھوٹا بڑا بروکر بیزی ہوتا ہے اور ہر کسی کے ٹرانزیشن ہوتی ہے لیکن مارکٹ کی کرنٹ سیچویشن کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مارکٹ اچھی نہیں ہے آگسٹ سیپٹیمبر 2020 جب مارکٹ میں بوم آیا تھا یہ تین سے چار مہینے مارکٹ میں بڑی امپوریمنٹ رہی اور پچھلا جو تقریباً ڈیرھ سے دو سال کا جو ریٹ تھا وہ واپس آیا اور لوگوں نے وہاں پر پروفیٹ ٹیکنگ بھی کی بہت سارے لوگ کی جو 2016 کی بائنگ تھی وہ اب بھی پروفیٹ ٹیکنگ نہیں کر سکے لیکن اس میں اس کے ریٹ میں ابھی بھی تقریباً 30% کئی 35% کے امپوریمنٹ آنا باقی ہے اس کے بعد بہت سے روک آگے کہتے ہیں مارکٹ کے پرڈکشن کیا کرتے ہیں آگے ماہ رمضان بھی ہے اور اس کے بعد کیا پرڈکشن کرتے ہیں ماہ رمضان ہمیشہ مارکٹ سلو رہتی ہے دیکھیں مارکٹ پاکستان میں جو مارکٹ چلتی ہے ریل سٹیٹ کی وہ law and order situation پہ نہیں چلتی ہے میں آپ کو بتاؤں stock market کے حوالے سے جیسا میں کئی بار اپنے ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یہاں کی پراپٹی کی جو مارکٹ چلتی ہے وہ بہت similar ہے تقریباً stock market کے حوالے سے جب جنرل پڑویز مشرف نے retirement کا اعلان کیا تھا اس وقت دو سے تین دن stock market میں مندی تھی اور یہ دو سے تین دن تقریباً دو سے دھائی ہزار پوائنٹس index market نیچے آگئی تھی اور اس کے بعد پھر اس سے تیسرے دن یا چوتھے دن market fit 1200 پوائنٹ پلس تھی next day 600 to 800 پوائنٹ پلس تھی وہ cover ہو گیا کیونکہ نیچے لوگوں نے buying شروع کر دی وہاں پہ اس وقت buyر آیا اسی طرح جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد بھی بہت ساری situation اس طرح کی تھی market down ہوئی آج تاہیتا پھر market نے اسی ہفتے میں recover بھی کر لیا تو real estate کی market بہت حد تک stock market سے similar چلتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ covid کی situation ایسی ہے covid اور بھر رہا ہے real estate کی market جو ہے وہ اب اور مزید نیچے جائے گی دیکھیں real estate کی market کو اتنا آسن نہیں ہے predict کرنا جو آپ کہتے ہیں covid آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ 2020 کے mid میں اور august september میں october میں covid اپنے اروج پہ تھا اس کے بعد بھی آپ سمجھ سکتے ہیں real estate کی market کئی 30% کئی 40% کئی 50% میں آپ کو صرف ڈی ایچے اور ڈی ایچے سٹی کی بات بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کراچی میں کئی جگہ property میں تیزی آئی اور آج بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو کراچی میں کئی ایسی societies ہیں کہ جہاں 100% تک بھی improvement یہ جہاں ایک کروڑ روپے کی property دیما دو دو کروڑ روپے کی properties بھی ہوئی اور بہت سارے لوگ agree بھی کریں گے اس بات کو ایکچولی ہمارے ہاں سب سے بڑا issue یہ ہے کہ daily watch کی جاتی ہے market اگر ایک دن کسی کو market کے حوالے سے inform نہ کی جائے کہ کیا situation ہے آج کی تو وہ اس وقت ان کی need complete نہیں ہوتی ہے میں کئی بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کئی client سے بھی discuss کرتا ہوں اس حوالے سے کہ اگر آپ real estate میں property میں investment کے بعد کمانا چاہتے ہیں تو daily market watch نہیں کیجئے daily watch کرنے سے negative impact آپ لیتے ہیں کیونکہ جب آپ property کی buying کرتا ہے تو جس میں آپ نے buying کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ expenses بھی کرتے ہیں transfer expenses ہوتے ہیں آپ کے advance tax لگتے ہیں آپ کے broker commission ہوتا ہے جو آپ نے property لی ہوتی ہے اس کا تقریبا 2-3 یا 4% آپ کے expenses add ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو property buy کرنے کے بعد اگلے دن جب آپ market rate پوچھ رہے ہوتے تو آپ property مہنگی لگ رہی ہوتی کہ میں نے مہنگی property buy لی جب کہ ایسا نہیں ہے اگر آپ daily market watch کریں گے تو آپ market میں کما نہیں سکتے آپ ہار جائیں گے اچھا اس میں طریقہ مارکٹ کے assessment لے لیں اپنے real estate agents ہے اور اپنے پاس ایک پوری list بن ہے پھر وہ at the end of month دیکھیں ہے at the end of year دیکھیں اس میں انداز الگائیں کہ market کس طرح چلتی ہے کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگلے مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے کے لیے پروپٹی میں بائنگ کرنا چاہتے ہیں شورٹ تم کے لیے پروپٹی میں بائنگ کریں آپ چھوڑ دیں پروپٹی لینا شورٹ تم میں آپ کا luck ہوتا ہے کہ مارکٹ بڑھ گئی اور آپ کو profit taking ہوئی تو پروفٹ taking کر کے ایک طرف ہو جاتے جب بھی آپ پروپٹی کریں گے سیکٹر 14 کے میپ اور cbd کے میپ کی حوالے سے جون 2020 میں سیکٹر 13 اور 14 میں کنسٹرکشن کی پرمیشن دی گئی اور سیکٹر 13 کا میپ ایشو کر دیا گیا سیکٹر 14 کا میپ نہیں آیا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ سیکٹر 14 کا میپ آجائے جو لوگ جو نورمل اور اچھی جنرل لوکیشن کا پلوٹ ہوتا ہے لیکن لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارا پلوٹ کمرشل فیس آگیا تو بڑے ناراض بھی ہوئے بات یہ کہ سیکٹر 13 میں لوگوں نے بائنگ کی تو کیا اس کو یہ نہیں سوچا تھا کہ جب میپ آئے گا اور کوئی بھی ہماری لوکیشن نکل آئے گی وہ ہم ایکسپ کرنی پڑے گی اس وقت بھی لوگ پوچھتے کہ سیکٹر 13 کا انافیشل میپ ہے تو اس کی لوکیشن دیکھ کے بتائیں اس کے بعد آئیستہ آئیستہ ٹائم بڑھتا گیا سیکٹر 14 کا میپ نہیں آیا سی بی ڈی میں آئیستہ آئیستہ بات بڑھتی گئی اور مارکٹ میں یہ پچھلے ایک دو ہفتے سے یہ سیچوئشن چل رہی ہے بہت سارے لوگ بولنے سیکٹر 14 کا کیا کریں بیج دیں یا رہنے دیں پتا چلا آئیستہ میپ آگیا ہے میپ صحیح نہیں آیا کمرشل بہت زیادہ آگئے تو تو ہو سکتا ہے ہمارا کمرشل فیس بھی نکل آئے جب یہ سوچ کیا آپ نے لیا تھا تو اس پینک کرنے کی حضور ہو سکتا ہے اچھا بلوڑ آپ کا نکل آئیستہ بہت سارے لوگ یہ کہ سیکٹر 14 کا جب انا افیشل میپ آگیا ہے تو ایک کام یہ کی جیئے کہ ان افیشل میپ آپ حاصل کریں کہیں سے بھی اور اس کی لوکیشن بھی آپ بتائیں تو دیکھیں بات یہ کہ سیکٹر 14 کا میپ حاصل کرنے کے لیے جو ان ایتھکل وے یوز کرنا پڑے گا یا تو آپ رشوت دینی پڑے گی کہیں اندر سورس نکال گئے یا تو کوئی سورس آپ کو ایسی نکال نہیں پڑے گی کہ آپ اندر سے مہم نکال رہے جو کہ یہ نہ شرن طور پہ جائز ہے نہ لیگلی طریقہ صحیح ہے تو اگر آپ کے پاس پر پر آپ خاموش سے رکھیں جب میپ آئے گا تو اس وقت آپ اپنی لوکیشن دیکھ لیجئے پلوٹ نمبر الارٹ کی تو انہوں نے اپنا پورا سٹرکچر تیار کر لیا پورا لینڈسکیپ تیار کر لیا اور جہاں جہاں جیز اس کا پلوٹ ہے اس کا اپنا میپ بھی تیار کر لیا اور لوگوں کو نمبر ایشو کر دیئے تو اب یہ نہیں ہے کہ صرف انہی کا میپ مارکیٹ میں انافیشل نہیں کی ضرورت نہیں آپ لگ بے چانس پہ چھوڑ دیں اگر پینک کریٹ ہو رہا ہے تو جب بھی پروپٹی برائے کریں اس سیکٹر میں آپ بائے نہ کریں کہ جس کا میپ نہیں آیا دیکھیں جس کا میپ نہیں ہے مارکیٹ میں اس میں سٹا ہوتا ہے بائنگ سیلنگ اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتا کیونکہ اس میں پلوٹ نمبر کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے آپ فائل کی طور پہ بائنگ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس سیکٹر کا میپ آگیا ہے اس میں آپ لیتے ہیں تو پیس آف من ہو کے لیتے ہیں آپ راتوں کی نید بھی سہی آتی یا فیزیکل اس جگہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے جہاں میں پروپرٹی بائنگ کی ہے تو میرا ہمیشہ مشورہ انویسٹر کو یہی رہتا ہے کہ جب بھی آپ پروپرٹی بائنگ کریں تو اسی سیکٹر میں بائنگ کریں جس کا میپ آگیا ہے جس کا میپ مارکٹ میں نہیں مارکٹ میں ہو جیسے سیکٹر 2 3 5 7 اور 13 کے میپ مارکٹ میں ہے یہی آج کا میرا میسج ہے اللہ پاک بہتر کرے آپ کے لیے ہمارے لیے سیکٹر 14 کا میپ آنے والا ہے یا سی میڈی کا میپ جو آئے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ اچھا میپ ہو اور تمام لوگوں کے لیے وہ بہتر ہو اپنا خیال رکھی گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ